بسم اللہ الرحمن الرحیم جعفر سے بلان ہونے لگتا ہے کہ آج دنیا جس سائنس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر خلاوں کو تذکر کر رہی ہے اس کی بنیاد حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے علوم مصطفی و مرتضویق کو دنیا کے سامنے عاشقار کر کے رکھی ایک ایسا علمی و فکری انقلاب برپا کیا جس کی قلعوں نے اسلامی ممالک کو پوری دنیا میں روشن کر دیا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے ستارہ ربی الاول اسی حجری میں مدینت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صفحہ ارضی پر قدم رکھا آپ کے والد گرام میں امام محمد باقی رحمت اللہ علیہ و دادا امام جین العابدین رحمت اللہ علیہ تھے آپ کی والدہ بزرگوار فاطمہ کنیت ام فروا بنت قاسم بنت محمد بنت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں آپ اپنے زمانے کی خواتین میں بلند مقام رکھتی تھیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نانا قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ساتھ عظیم فقہہ میں شامل تھے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابو عبداللہ ابو اسماعیل ابو موسیٰ اور القاب صادق فاضل تاہل منجی زیادہ مشہور ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اسلامی تعلیمات کی تروید کے لیے بے پناہ کوش انجام کی اور مدینہ میں مچھد نبی کوفہ شہر میں مچھد کوفہ کو جامعات میں تبدیل کر دیا جہاں انہوں نے ہزاروں شغیرتوں کی تبدیل کی اور ایک عظیم علمی وفقی تحریکی بنیاد ڈالی انجامعات کی مختلف مدارس میں لا تداد افراد علوم فنون اسلامی کے گور ناگور شعبہ جات میں مصروف درست و تدریس تھے صرف کوفہ کی مساجد میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے حوضہ علمیہ سے منسلک ہزار ہاتھ طلاب فقہ اور معرفت علوم اسلامی میں مصروف تھے جو امام کے بیانات فرمودات جات کرتے اور ان کے بارے میں تحقیق اور بیس و تمہیز فرماتے تشنگان علم وحکمت دور دراز سے آتے اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے فیضیاب ہوا کرتے تھے آپ کی درستگاہ کے فیض سے جہاں قدیم علوم کا احیاء ہوا وہاں جدید علوم کی بھی بنیاد رکھی گئی مسلمانوں میں نابغہ روزگار حاصلیاں پیدا ہوں حدیث و معرفت دین و شریعت میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے وضع کردہ چار سو اصول ہی کتب عربہ کا منبع ہیں آپ کے گران قدر بیانات فرمودات ارشادات نے جہالت اور گمراہی و ذلالت کے پردوں کو چاہ کر دیا آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی الہامی و آفاقی دستور حیات کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش فرمایا کہ لوگ دین و شریعت سے روشناش ہوئے آپ کے ممتاز شگردوں میں حشام بن حکم محمد بن مسلم ابان بن تفلق حشام بن سالم مفصل بن عمر اور جابب بن حیان کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے ان میں سے ہر ایک نے برا نام پیدا کیا مثال کے طور پر حشام بن حکم نے 31 کتابیں اور جابب بن حیان نے دو سو سے زائد کتابیں مختلف علوم و فنون میں تحریر کی ہیں جابب بن حیان کو علم کیمیا میں بڑی شہرت حاصل ہوئی اور وہ بابا علم کیمیا کے نام سے مشہور ہیں الجبرہ کے بانے ابو موسیٰ الخوازمی نیبی بالواسطہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے تعلیمات سے فیض حاصل کیا اہل سنت کی چاروں مقاتب فکر کے امام بلاواسطہ یا بلواسطہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے شہرتوں میں شمار ہوتے ہیں خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تقریباً دو سال تک بڑا حیراز آپ سے قصوے خیض کیا آپ کے علمی مقام کا اطراف کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے میں نے جعفر بن جعفر ابن محمد سے زیادہ عالم کوئی اور شخص نہیں دیکھا ایک اور مقام پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گزارے ہوئے دو سالوں کے بارے میں کہا اگر یہ دو سال نہ ہوتے تو نمان حلاق ہو جاتا امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے علمی وہ اخلاقی عظمت کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے ایک مدد تک جعفر ابن محمد کی خدمت میں زنوے عدد تحق کیا آپ نظار بھی فرمایا کرتے ہمیشہ آپ کے لبوں پر تبسم رہتا تھا جب آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جاتا تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ہو اور وضو سے نہ ہوں میں جب تک ان کے پاس آیا جایا کرتا میں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان تین حالتوں سے خارج ہوں یا وہ نماز پڑھتے رہتے تھے یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے یا پھر روزے سے ہوتے تھے ابن خلقان لکھتے ہیں کہ امام سعیدی کرمچلہ علیہ کیمیا میں ید تولہ رکھتے تھے ابو موسیٰ جابر بن حیان ترطوسی اور ان کے شکردوں میں سے ہیں جابر نے ایک ہزار ورک پر مجمل ایک کتاب لکھی ہے اس میں جعفر ابن محمد کی تعلیمات تھیں شہاب الدین ابو العباس احمد بن بدر الدین شافی معروف بے ابن حجر حیتمی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لوگوں نے آپ سے بہت سے علوم سیکھیں ہیں یہ علوم مدینہ آنے والا ظاہرین حجاج کے ذریعے ساری دنیا میں پھیل گئے اور ساری دنیا میں جعفر ابن محمد کے علم کا ڈنکہ بجھنے لگا اہل سنت کے بزرگ علماء میں سے ایک میر علی ہندی حضر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے علمی اور اخلاقی عظمت کے بارے میں کہتے ہیں اس دمانے میں علم کی ترقی نے سب کو کشتہ بحثوں کے سجون بنا دیا تھا اور فلسفیانہ گفتگوں حد رکا رائج ہو چکی تھی قابل ذکر ہے کہ اس فکری تحلیل کی رہبری اس مرکزی علمی کے ہاتھ میں تھی جو مدینہ میں پھل کھول رہا تھا اور اس مرکز کا سربراہ علی ابن ابی طالب کا پوتا تھا جس کا نام جعفر صادق تھا وہ ایک بڑے مفقر اور سرگر محقق تھے اور اس زمانے کے علوم پر عبور رکھتے تھے وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام میں فلسفے کی مدارس قائم کیے ان کے درس میں صرف وہ لوگ شرکت نہیں کرتے تھے جو بعد میں فقہی مقادب کی امام کے علاہ بلکہ فلسفہ کے طلبہ بھی دور دراز سے آ کر ان کے درس میں شرکت کرتے تھے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی قرامات بھی لاتداد ہیں جن سے شیعہ سننی کتب بڑی پڑی ہیں منصور دو انیکی کے ایک درباری کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اسے پریشان دیکھا صبح پوچھا تو کہنے لگا جب تک میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا کام تمام نہ کرنوں آرام سے نہ بیٹھوں گا اس نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ میں امام جعفر صادق کو بلواتا ہوں جب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ آئیں اور میں اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لوں تو تم انہیں قتل کر دینا درباری بیان کرتا ہے کہ جب منصور نے امام کو بلوائی تو میں ان کے ساتھ ہو لیا وہ زیر اللہ کچھ ورد فرما رہے تھے میں نے دیکھا کہ اچانک منصور کے محل میں ارتاش وزلزلہ پیدا ہو گیا اور وہ اپنے محل سے ایسے نکلا جیسے کشتی سمندر کی تند و تیز دہروں سے باہر آتی ہیں منصور کا حلیہ عجیب تھا وہ لرزہ براندام برہنہ سر اور برہنہ پا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے استقوال کر یہ بننے پر مجبور ہو گیا اور آپ کے بازو کو پکر کر اپنے ساتھ تکیہ پر بیٹھا مٹھایا اور کہنے لگا اے فرزندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے تشریف لائے ہیں تو آپ نے فرمایا تو نے بلایا اور میں آ گیا منصور کہنے لگا کس چیز کی ضرورت ہو تو فرمائیں آپ نے فرمایا مجھے بجز و واس کے کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ تم مجھے یہاں نہ بلایا کرو اس کے بعد امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے اور منصور ایسا سویا کہ اگلے روز دن چڑھے بیدار ہوا اور مجھے بلایا اور کہا کہ میں نے جعفر ابن محمد کو قسل کی ارادے سے بلایا تھا جیسے ہی وہ دربار میں داخل ہوئے تو میں نے ایک اردہہ دیکھا جس کے موں کا ایک حصہ زمین پر تھا اور دوسرا میرے محل پر وہ مجھے فصیح و بلیگ زبان میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اگر تم نے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو کوئی گزن پہنچائی تو تجھے تیرے محل سمیت دفن کر دوں گا شوہد النبوہ ملہ جامی رحمت اللہ علیہ امام جعفر صادق کی شہدت پچیس شوال اور بعد روایات میں پندرہ شوال ایک سو ارتالیس ہی جی کو منصور عباسی خلیفہ کے دور میں ہوئی جس دور میں کلمہ حق کہنا مشکل تھا اسے فتنوں کا دور کہا جائے تو بے جانا ہوگا آپ نے جامع شہدت موش کرنا قبول کیا مگر باطل کے سامنے سر نہیں جکایا آپ کی قبر اتھر جنت الوقی میں اپنی جدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ اور اپنے اجداد امام حسن رضی اللہ عنہ امام دیانگر آبدین اور امام باقر کے پہلوں میں واقع ہے اللہ حافظ